ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار انڈیان ڈورنومنٹ کے طرف سے یونی فارم سیویل کورٹ جب لادو ہو جائے گا تو اس کے اندر مسلمانوں کے ساتھ میں اور کون کون سے لوگ افیکٹڈ ہوں گے اور کون سے کون سے دھرموں کے لوگ ڈیمج ہوں گے ہم اس کے پر چرچہ کریں گے چھوٹی سی ویڈیو ہے آپ ضرور پوری دیکھیں اور اس چیز کو سمجھ دیے گئی کوئش کریں گے یونی فارم سیویل کورٹ صریف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے مسلمانوں کے لیے یونیفارم سیویل کورٹ بنایا جا رہا ہے یہ ایک پروپوگنڈہ ہے بی جے پی گورنمنٹ کے دورہ بی جے پی گورنمنٹ کے طرف سے یہ ایک ایسا پروپوگنڈہ ہے ایک ایسی کانسپرنسی ہے ایک ایسی سادش ہے اس یونیفارم سیویل کورٹ کے مدے کو لے کر پیچھے کے سارے چیزوں کو بھول جائیں جیسا کہ ہمارے بھارت دیش میں جتنے بیرزگار لوگ ہیں بیرزگاری کی بات نہ کریں کسانوں کی بات نہ کریں اور بھی جو مہنگائی کے پرابلم ہیں اور بھی جو سٹوڈنٹس کے پرابلم ہیں اور بھی جو بھی پنڈنگ پرابلم آج تک آٹھ سالوں میں جو بی جے پی گورنمنٹ کے طرف سے ہوتے آئے ہیں جو انہوں نے گورنمنٹ بنانے سے پہلے وعدہ کیا ہے جو گورنمنٹ بنانے کے بعد وعدہ کیا ہے ان سارے چیزوں کو بھولا کر لوگ یہ یونیفرم سیویل کورٹ کا نعرہ لگاتے رہیں یہ سالے چیزوں کو بھول جائے اور ہم آنے والے الیکشن میں ہماری پھر راجلیتی گرم کریں اور اوٹ اس کے چکر میں بٹو رہے یہ ان کا ان کی سادش ہے تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یونیفرم سیویل کورٹ کس کے لیے ہے یونیفرم سیویل کورٹ سے صرف مسلمان سفر کریں گے مسلمان اس سے نقصان بٹھائیں گے مسلمانوں کا جو پرسنل لاؤ ہے مسلمان پرسنل لاؤ ہے اس کی اندر جو ہے نا تبدیلیاں آئیں گی یا پھر دوسرے درموں کی بھی آئیں گی یونیفرم سیویل کورٹ کا ہم سرے سے ہم جرد سے اس کا جو سو بائیک آٹ کرتے ہیں سارے جماعتے سارے مصلاقوں کے لوگ اس کو بائیک آٹ کر رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے اس کے ساتھ میں ہمارے پاس ہماری اس بھارت دیش میں اور بھی دھرم ہیں جو میں ابھی آپ کو نام لیا تھا جو ہندو مسلم سکھ عیسائی یہ جتنے نام ہیں ان کے بھی الگ الگ پرسنل لاؤ ہے جیتا کہ ہندووں کا پرسنل لاؤ ہے عیسائیوں کا پرسنل لاؤ ہے سمجھے آپ اور بھی دوسرے دھرموں کے جو ہے پرسنل لاؤ ہے تو کیا ہندو پرسنل لاؤ اس کے اندر بھی تبدیلیاں آئیں گی یا نہیں آئیں گی اس کے اوپر آپ لوگ سوچئے یہ یونی فارم سیویل کورٹ سارے لوگوں کی پریشانی ہے یونی فارم سیویل کورٹ اگر آئے گا جس طریقے سے مسلمانوں کے پرسنل لاؤ میں تبدیلیاں کرنے کی کوشش کریں گے اور سیویل کورٹ اگر آ جائے گا تبدیلیاں ہوں گی اسی طرح ہندووں کی پرسنل لاؤ میں بھی تبدیلیاں ہوں گی جیسا بھی ہندو کے پاس جو شادیوں کا جو ریواز ہے ہندو مذہب میں جس طریقے سے شادی کرتے ہیں شادیوں کا یہ ماننا ہے کہ ہم ساتھ جنبوں تک اس کو ریواز دے ہیں یا ہمارے پاس کانٹریکٹ نہیں ہے یونی فارم سیویل کورٹ آنے کے بعد ہمیں ہندو مذہب کی جو شادیاں ہیں وہ ایک کانٹریکٹ میریز کے طرح ہو جائیں گے اور ہندو مذہب کے جو جائنٹ فیملی کا جو ان کے پاس نظام ہے وہ ڈیمیج ہوگا اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے انڈین کانسٹیوشن مسلمانوں کو سکھ عیسائی دلیس سارے لوگوں کو ایکوائلیٹی دیے گی اگر آپ آرٹیکل پڑھیں گے رائٹ ٹو ایکوائلیٹی آرٹیکل ٹو ایکوائلیٹی ہمارے پاس ہمارے سبیدھان نے یہ ایکوائلیٹی کا ہمیں رائٹس دیا اس ایکوائلیٹی کو توڑنے کے لیے یہ یونی فارم بلکور لائے جا رہا ہے اسی طریقے سے ہمارے سبیدھان نے ہمیں ریلیجن کے اوپر عمل ہر ایک ناغری ہندوستانی ناغری ہر ایک ہندوستانی ناغری اپنے دھرم پہ عمل کر سکے اپنے دھرم کا پرچار کر سکے رائٹ ٹو فیڈم آپ ریلیجن آرٹیکل ٹو ایکوائلیٹی ہمیں یہ رائٹس دیتا ہے کہ ہم ہمارے ریلیجن پہ عمل کریں جسی طریقے سے یہی رائٹس کے مطابق ہمارا پرسنلہ ہے ہم اس پرسنلہ کے اوپر عمل کرتے ہیں اس پرسنلہ یہ آرٹیکل کو ختم کیا جا رہا ہے اس کا وائلیشن ہے اس کے اگینس یونی فارم سیویل کورٹ کام کرے گا اور میں یہ یونی فارم سیویل کورٹ کو روکنے کے لیے ہمارے خوام سے ہمارے اس بھارت کے سارے ناظریکوں سے جو ہندو مسلم کے قصہ دلیت سارے لوگ ہے وہ مل کے ایک جو ڈھوکے اس کے اوپر عواز دھائیں اس کے خلاف عواز دھائیں اور میں خاص طور مسلمانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں مسلمان علماؤں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مساجد سے خدموں کے دوران جہاں پہ ہم گیادرنگ جمع ہوتی ہے چاہے مسلمانوں کی ہو دلیتوں کی ہو یسائیوں کی ہو وہ اپنے اپنے جہاں پہ گیادرنگ جمع ہوتی ہے وہاں پہ اس کی ایورنس لا ہے اس کی بارے میں بولے لوگوں کو کہ یونی فارم سیویل کورٹ بہت ہی خطرنات ہے یونی فارم سیویل کورٹ جنگا جمنا تیزیب کو ختم کرنے والا ہے یونی فارم سیویل کورٹ ہندو مسلم سکھ عیسائی دلیل سارے بھائیوں کا یہ جو نعرہ ہے اس کو ختم کرنے والا ہے یہ سارے اپنے پرسنل اللہ کے خلاف ہے امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی اور اس ویڈیو کو زیادہ شید کریں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکیں کہ یہ یونی فارم سیویل کورٹ سارے لوگوں کے لیے خطرنات ہے سارے لوگوں کے خلاف ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ